رحیم یار خانمے پولیس کی تحویل میں تین مشکوک ملزمان فراد ڈی پی اور رزوان عمر گوندل کا نوٹس اے ایس آئی سمیت تین اہلکار کو معتل کر دیا ہے ایس پی ہیڈکوارٹر کو معاملے کی تحقیقات کی خوائری اوپیسر مقرر کر دیا جل ملزمان کو گرفتار کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چھاپا مار کاروائیاں جاری کاروائیاں جاری ہیں رحیم یار خانمے پولیس کی تحویل سے تین مشکوک ملزمان فراد ہو گئے ڈی پی اور رزوان عمر گوندل کا نوٹس اے ایس آئی سمیت تین اہلکار معتل کر دیا گئے ایس پی ہیڈکوارٹر کو معاملے کی تحقیقات کیلئے انکواری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں آسم صدیق ہمارے ساتھ موضوع ہے آسم بتائے گا کس طرح یہ تین مشکوک ملزمان جو ہے فرہار ہوئے جو دریائی پرٹی پر مشتمل ہے وہاں سے تین جو مشکوک ملزمان ہیں وہاں سے فرہار ہوئے اس پر ڈی پی اور رزوان عمر گوندل نے نوٹس لیا اور اس کے حوالے پر جو ملزمان ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جو پولیس آئلکار تھے ان کے خلاف کیونکہ ان کی موجود کی نئی یہ تین ملزمان جو ہے فرہار ہوئے اس پر چوکی انتار کی جائے شاہر شاہ سمیت تین جو پولیس آئلکار ہیں آلطاف شہزاد اور رزوان ان کو موطل کیا اور اس کے لیے ایس پی ہیڈ کوارٹر کو انکواری آفیسہ بھی مقرر کیا ہے ڈی ایس پی لیاکرپور اور ایس ایٹ یو شدانی کو ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی حکامہ دیا گیا ہے ان کا رپورٹ لانے کا بھی کہا گیا ہے کیونکہ پولیس ٹیم جو ہے اس وقت پول اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے تو مار رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس آلکار ہیں ان کے خلافی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ٹھیک ہے کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے آسن صدیق ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ گاؤں